کچھ لوگ نہ اس پلانٹ کو جیڈ پلانٹ بولتے ہیں لیکن میں اس کو زیڈ پلانٹ بولتی ہوں مجھے عادت پر چکی ہے تو میں یہی پرورانس کروں گی زیڈ پلانٹ بہت ہلکا فلکا ایزی لگتا ہے اس لئے میں اس کو زیڈ پلانٹ بولتی ہوں آپ کیا بولتے ہیں وہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے کتنا خوبصورت فلیکسبل پلانٹ ہوتا ہے جس شیپ میں بھی آپ اس کو ڈھالنا چاہتے ہیں یہ اس شیپ میں فوراں ہو جاتا ہے اور تارکی بھی ضرورت پرتی ہے بینہ تارکی بھی آپ اس کو ایک شیپ میں ڈھال سکتے ہیں میں نے تین سال پہلے اس مٹکی میں لگائے ہوا تھا اور اس کا ایک شارٹ ویڈیو بہت وائرل ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر ہے یہ وہی بلانٹ ہے اور اب اس کی سٹیمز موٹی موٹی ہو گئی ہیں اور یہ ایک بونزائی کا شیپ لے چکی ہیں میرا ایک بنائے ہوا کانٹینر جو میرا بہت فیوریٹ ہے اور میں اس میں اس کی ایک اور بونزائی تیار کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جب یہ ہیوی ہو جاتا ہے تو اس کو کیری کرنے میں بہت اقت ہوتی ہے یہ ادھر ادھر لڑکتا رہتا ہے تو میرا اپنایا بنایا ہوا ڈی آئی وائی یہ بوٹل اور یہ پلانٹر سیمنٹ سے بول سے بنایا ہوا ہے خات بھی میں نے خات نہیں مٹی میں نے تیار کر کے رکھئے سپیشل مٹی بونزائی بنانے کے لیے اور کٹنگ سے اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے یا گروہ کرنے کے لیے اسلام علیکم فرینس ویلکم ٹو مای چینل شب نور علی بہت کم خاد میں چلنے والا اور بہت کم کیارت میں چلنے والا یہ پلانٹ زیٹ پلانٹ اس کو تو آپ ضرور گروہ کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں گروہ کیا ہوا ہے اس کو آپ پتوں سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اسٹیم کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں ایک انچ کی بھی کٹنگ لگ جاتی ہے اور موٹی کٹنگ بھی پاچھے انچ کی وہ بھی گروہ ہو جاتی ہے تو آسانی سے آپ اس کو کسی بھی کنٹینر میں لگا کر چھوٹے کنٹینر میں بڑے کنٹینر میں آرام سے گروہ کر سکتے ہیں پانی بہت کم چاہیے رہتا ہے تو کہیں آپ آؤٹ و فیسٹیشن گئے ہیں تو آپ کا یہ پلانٹ کبھی نہیں خراب ہوتا ہے اور اس کی ٹوپیاریز ہو یا بونزائی پلانٹ ہو وہ اتنے کوسٹلی مارکٹ ملتے ہیں اور اگر کہیں آپ ٹری گارڈن میں کنورٹ کرتے ہیں منیچر گارڈن اس پلانٹ کی ہیلپ سے بناتے ہیں تب تو وہ بہت ہی کوسٹلی پڑتے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں کہ من ہوتا ہے کہ لے لیجئے نہیں لے سکتے ہیں تو بنا لیجئے اپنے آئیڈیاز کے ساتھ تاکہ آپ کا گارڈن بہت خوبصورت لگے تو بس میں نے موٹی سی کٹنگ اس کیلئے ہے سات آٹھ انچز تک کی ہوگی اور دوسری کٹنگ یہاں ہے تو ہم اس کو بھی کٹ کر کے نکال دیں گے اب بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ساری لیوز کو جہاں تک آپ کو اس ٹیم خالی چاہیے ہم اس کو ایک چھوٹے ٹری کا شیپ دیں گے تو اس ٹیم کو اس کے پتیوں کو نیچے سے آپ کو کٹ کر دینا ہوگا اور پھر یہاں سے انرجی کم لے گا اوپر سے پتی پتی رہیں گی تو یہ ایک پیر کا شیپ لے لے گا اس کا ٹرنک موٹا کرنے کے لیے ویسے تو بہت لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن میرے پاس ایک انوکھا طریقہ ہے جس سے کہ آپ بس فورن ہی اس کا ٹرنک موٹا کر سکتے ہیں دکھا رہی ہوں میں نے تین اس ٹیم کو موٹی موٹی جوڑ دیا ایک وائر سے بان دیا سیلو ٹیپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چپکا سکتے ہیں ٹیپ کو اور ان کٹنگز کو آپ گرو کر سکتے ہیں بہت سارے دھیر سارے پلانٹ بنانے کے لیے جتنا پرانا یہ پلانٹ ہوتا جاتا ہے اتنے ہی یہ اس کی سٹیم موٹی موٹی ہو جاتی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں اور خاد آپ سالور میں دو بار نائٹروجن بیس خاد دے دیجئے فلارنگ پلانٹ تو ہے نہیں تو نائٹروجن بیس خاد میں ورمی کمپوسٹ یا کاؤڈنگ کمپوسٹ آپ دے سکتے ہیں تو میں نے اپنے بنائے ہوئے پلانٹر کو پلٹ دیا مٹی میں طاقت نہیں رہی تھی نا اس میں لگے ہوئے تھے صدا بہار کے تو بس میں نے اس کو نکال دیا کانٹینر خالی کر لیا اب ہمیں اس کی ڈرینیچ ہول کو کور کرنا ہوگا اس پلانٹ کو کیونکہ یہ سکلینٹ فیملی سے بلانگ کرتا ہے فرنس تو آپ کو ویلڈرین سوائل بنانی ہوگی اور ویلڈرین سوائل بنانے کے لیے آپ کو ڈرینیچ سسٹم بھی کافی اچھا رکھنا ہوگا تاکہ پانی آپ ڈالیں اور نکل جائے اس کی سٹم پانی سے جلدی گل جاتی ہے اب کچھ کنکڑ کے ٹکڑے لے لیجیے گملا ٹوٹا ہو دیا ٹوٹا ہو یا پھر مٹی کے مٹی کے نہیں پتھر لے لیجیے مورنگ سے نکالے ہوئے اور اس کو ڈرینیچ ہول پر کور کر دیجیے کچھ کنکڑ پتھر آپ ایک انچ تک کی لیئر بچھا دیجیے اور اس کے بعد جو مٹی میں نے تیار کی ہے مٹی میں فرنس میں نے گوٹ میں نے اور ملائے ہوا ہے وہ ہے ٹوٹی پرسنٹ اور ٹوٹی پرسنٹ اس میں ریور سینڈ ہے اور ٹوٹی پرسنٹ ہی یہ ہے گارڈن سوئل یہ مکس آپ کا بہترین ہے اور فنگی سائٹ کی طور پر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ ملا لیجیے ساف کا فنگی سائٹ اور نہیں تو آپ ٹرمریک پاوڈر ایلوویرہ جل کچھ بھی یوز کر لیجیے بس اس پہ فنگس نہیں لگنا چاہیے آپ نوٹس کیجئے گا میں نے اس کے نیچے کیچن ویسٹ نہیں بھرائے کیونکہ تین چار انچ تک کی تو گہرہ یہ پوٹ کی اور ابھی میں کوئی کچھ رو مٹیریل نہیں ڈالنا چاہتی ہوں فنگس سے بچانے کے لیے اسی وجہ سے سب کچھ میں نے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ڈالا جسے کہ اس میں فنگس لگ اور ایک سائٹ سے میں اس پلانٹ کو لگاؤں گی ٹری کو لگاؤں گی کیونکہ یہ لگ رہا ہے نا ٹری جیسا تو میں نے اس میں اتنی جگہ بنا لی ہے اور پھر تینوں سٹیمز کو برابر سے یہاں پر میں نے کچھ بھی ٹیپ وغیرہ نہیں لگایا ہے کیونکہ مٹی کے اندر اتنا حصہ دبانا بہت ضروری ہوتا ہے روٹنگ کے لیے میرا یہ آسان سا طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کتنا آسان ہے اس سے بونزائی بنانا بینا کسی تار وائر کی ہیلپ سے اور پھر اس کو لگانے کے بعد یہ اتنا پیارا سا مجھ کو لگ رہا تھا پھر میں نے اس کو بھی تھوڑا سا کٹنگ کیا ابھی تو یہ ایسا لگ رہا ہے بعد میں جیسے جیسے بڑھے گا میں نیچے سے پرون کرتی رہوں گی اس کے پتے اور اوپر سے یہ اور بوشی ہو جائے گا گھنا ہو جائے گا تب یہ دیکھنے لائک ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور اس کی ایک اپ ڈیٹ شیئر کروں گی اور اس بوٹل میں بھی میں نے وہی مٹی کو بھرا اور جتنی بھی کٹنگ پچی ہوئی تھی میں نے اس کو لگا دیا مٹکی میں جو ڈیٹ پلانٹ لگا ہوا ہے اس کو بھی میں پرون کروں گی وہ ویڈیو آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی اس کو بھی میں ایک نیا لک دوں گی اس سے پہلے میں نے اس ٹری گارڈن میں اپنے منیچر گارڈن میں کچھ سٹونز کلرز کرے ہیں تو یہ پلانٹ میرا اپنا ہی گروہ کیا ہوا ہے کٹنگ سے جو پلانٹر ہے وہ میں نے خود ہی بنایا ہے اور اس ٹون بھی میں نے خود ہی کلرز کیے ہیں تو منیچر گارڈن بنانے کے لیے ایسی چیزیں آپ خود ہی ریڈی کر سکتے ہیں جسے کہ آپ کا گارڈن کافی خوبصورت لگے اور یہ ٹری گارڈن آپ کو مارکیٹ میں مہنگے ملیں گے تو آپ کی جے پر کوئی وزن نہیں پڑے گا اور آپ کے گارڈن میں یہ اتنے زیادہ خوبصورت لگیں گے کہ جو آئے گا وہ خوش ہو جائے گا اور میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو سائٹ سے کارنر سے لگا دیا تاکہ وہ گرین گراس لگے ٹری تو وہ لگی رہا ہے اور باقی میں تو میں نے میٹی کے اوپر بچھا دیئے سٹون اور یہ کچھ جو ویجی ٹیبلز میں نے بنای کچھ وائٹ سٹون رکھ دیئے ہیں اور کچھ یہ جو بگ بنائے ہیں اس کو بھی رکھا ہوا ہے اور یہ سارے ویڈیوز میں نے شیئر کی ہوئے ہیں اپنے چینل پر تو ایسے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں فرنس آپ کے گارڈن کو سجانے کے لیے بلکل فری کے آئیڈیاز میں آپ کو دیتی رہتی ہوں تو آپ کو بھی اگر ایسا ایک گارڈن ایجاد کرنا ہے تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے لائک کر دیجئے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ